بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ہی مجھدار ریسیبی لے کے آئی ہوں آج میں آپ کو لسوڑے کا اچار ڈالنا سکھاؤں گی بہت ہی مجھدار گھر میں لسوڑے کا اچار تیار ہوگا اور میں آپ کو ایسی ٹپس این ٹرکس بتاؤں گی جس سے آپ کا اچار سالوں کے حساب سے خراب نہیں ہوگا آپ نے میری ویڈیو کو فل واج کرنا ہے سکیپ نہیں کرنا بہت ہی اچھی میرے پاس ٹپس ہیں اور ٹرکس ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایک کلو لسوڑے ہیں ان کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے یہ گرین گرین شکل میں لسوڑے ہونے چاہیے گرین کلر میں اور یہ لوگ لسوڑے جو ہوتے ہیں نا ان سے اتنا اچھا ٹیسٹی ہے جار نہیں بنتا یہ گرین لسوڑے ہیں ہمارے پاس ایک کلو ایک ٹیبل سپون نمک ہے ہمارے پاس اور ایک ٹیبل سپون حلدی ہے اور ہم نے ایک دیگچی میں پانی کو بوائل آنے کے لئے رکھا ہوا ہے پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈالتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون حلدی ڈالتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ایک کلو لسوڑے ہیں یہ جو ہم نے واش کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دیکچی میں بہت ہی ٹیسٹی ہمارا اچار تیار ہوگا آپ نے میری ریسپی کو فالو کر کے بنانا ہے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ کے لسوڑے کا اچار کس طرح بنا تھا اس کو ہم ایک دفعہ ہی لائیں گے ایک دفعہ اس کو ہی لائیں گے ہم ڈکن دے دیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اس کو بوائل آنے کے بعد ہم پکائیں گے پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا اب ہم اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک بوائل کر کے اس کا ہم پانی پھر ڈرین کر دیں گے ہم نے اس کو دھوپ میں نہیں ڈالنا ہم ایک کپڑا بچھائیں گے پنکے کے نیچے اور اس کے اوپر یہ لسوڑے کو ہم ہوا سے خوشک کریں گے تیبل کے اوپر ہم نے ایک کپڑا بچھا لیا اور فین جلا دیا یہ کچھ تو اس کے وہ ٹہنیاں اتر گئی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس کا یہ بھی اتار دینا حصہ اس طرح ہم سارے لسوڑا کو اس کا چھلکہ الگ کر لیں گے ٹہنی الگ کر لیں گے اور لسوڑے کو الگ کر لیں گے اس طرح نا یہ سارے لسوڑوں کو ہم ٹہنی سے الگ کر لیں گے گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو فین کے نیچے رکھیں گے دھوپ میں نہیں ہے آپ نے لسوڑے کو ڈالنا فین کے نیچے بھی ہم خوشک کریں گے تو اچار ہمارا حراب نہیں ہوگا اور بھی ٹرکس ہیں آپ نے میری ریسپی کو فل واش کرنا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہمارا گھر میں لسوڑے کا اچار تیار ہوگا تمام لسوڑوں سے ہم نے ٹہنیوں کو اتار لیا ہے اور اس کو ہم دو گھنٹے فین کے نیچے رکھیں گے اس کے بعد ہم باقی کا پروسس تیار کریں گے لسوڑے کو ہم نے دو گھنٹے فین کے نیچے رکھا ہے لسوڑے خوشک ہوگئے ہیں باقی ہمارے پاس سپائسز ہیں 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک ہے 3 ٹیبل سپون سرخ میرچ ہے 3 ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ہے اور 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس کلونجی ہے اور 2 ٹیبل سپون میتھری ہے میتھری دانا اور 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے سونف آدھا کلو ہمارے پاس سرسوں کا تیل ہے اور تھوڑا سا ہم ایپل سائیڈر وینیگر استعمال کریں گے چلے ہم پرانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک برطن میں ہم ڈالیں گے سونف یہ ہم نے ساف کر رکھی ہوئی ہے میتھری دانا کلونجی ہلدی 3 ٹیبل سپون ہم نے ہلدی لی ہے 3 ٹیبل سپون سرخ میرچ پی سی ہوئی اور 3 ٹیبل سپون نمک مچھے سے مکس کر لیں گے ایک کلو لسوڑے کے حساب سے یہ سپائسیز کی میئرمنٹ پرفیکٹ میئرمنٹ ہے اس سے آپ کے لسوڑے بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے اب اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈالتے ہیں اور تقریباً 4 ٹیبل سپون اس میں ایپل سائیڈر وینیگر ڈالیں گے وینیگر ڈالنے سے اچار ہمارا خراب نہیں ہوگا اس میں فنگس نہیں لگے گی اور یہ کھلا کھلا سا بنیں گا تمام سپائسیز کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ جو ہم نے لسوڑوں کو بوائل کر کے اور ڈرائے کر کے رکھاوا تھا اس کو اس میں ڈال کے مکس کر لیں گے بسم اللہ اللہ یہ میں ایک کلو لسوڑے کے حساب سے آپ کو میئرمنٹ بتا ہوں تاکہ آپ کو بنانا آسان ہو آپ بھی اس میری ریسپی کو فالو کر کے بنائیں آپ کے بھی بہت ہی ٹیسٹی لسوڑے کا اچار تیار ہوگا اس کی ٹپس این ٹرکس یہ ہیں جو ہم نے اس میں نمک اور حلدی کا تناسب ڈالا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے یہ میں نے تھوڑا زیادہ ہی رکھا ہے نمک اور حلدی زیادہ ہوگی تو وہ ہمارے اچار کو خراب نہیں ہونے دے گی اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو جار میں ڈال کے رکھنا ہے تو اس کو آئل میں ڈپ ہونا چاہیے سرسوں کے آئل میں ٹوٹل یہ ڈپ ہوگا تب بھی اس کے اوپر فنگس نہیں لگے گی اور آپ نے اس کو پانی والا چمچ نہیں استعمال کرنا گیلے چمچ سے اگر ہم اچار نکالیں گے تو وہ جلدی خراب ہو جائے گا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور ہمارا اچار تقریباً دو دن میں یہ کھانے کے قابل ہو جائے گا اور پرٹھے کے ساتھ تو اس کا لسوڑے کے اچار کا بہت ہی ٹیسٹ آتا ہے نمک سرک برج اور حلدی ان تینوں کا تنازب آپ ایک جتنا رکھیں گے تو اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا نمک بھی اچار کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اور حلدی بھی اچار کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور دیسری ٹیپ کی ہے کہ جب آپ نے اس کو جار میں محفوظ کرنا ہے تو آپ نے اس کو سرسوں کے آئل میں ٹوٹل آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے کوئی سرزرہ سا بھی رسوڑا ننگا نہیں رہنا چاہیے آئل سے تب بھی اچار جو ہے نا وہ اچھا زیادہ دیر تک محفوظ رہ سکے گا میرے پاس یہ جار ہے اس کو میں نے واش کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں اس میں آپ ڈال دیں گے اس کو آپ نے اچھے سے اوپر کور بھی اچھی طریقے سے رکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں آپ بھی لسوڑے کا اچار بنائیں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کا اچار کس طرح بنا ہے کس ٹیسٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں اور اس لئے کہ میں آپ کے لئے اچھی اچھی ریسپیز اور لے کے آؤں ابھی اس میں ہم سرسوں کو آئل اور ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے لسوڑے کے اچار کے اوپر آئل ڈال دیا ہے یہ اوپر اوپر آئل تہر ہے اتنا آئل ہونا چاہیے کہ لسوڑا خراب نہیں ہوگا بہت ہی ٹیسٹی ہمارا لسوڑے کا اچار تیار ہو گیا آپ کو میری ریسپی اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کریں اور کوپنگ ویدنی کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو بھی دباہ لیں تاکہ آپ کو مزے مزے کی نئی ریسپیز جل مل سکیں اللہ حافظ